پہلے ہے کہ یہ مولی قضر حیات کیا چیز ہیں یہ کہتا ہے کہ اب اکابر حیات کے قائل نہیں تھے اکابر سے مراد اکابر اہل سنت والجماعت جن پر اتفاق ہے کس کو اختلاف نہیں ہے مثلا علامہ اہنی حنفی امدہ تلکاری میں سولوی جن کے انچاس صفحے پر عقیدہ حیات النبی لکھتے علامہ ابن حجر فطلباری چھٹی جلد صفحہ چھ سو دو تین پر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں علامہ سخاوی القول بدی ایک سو بہتر صفحے پر عقیدہ حیات النبی لکھتے ہیں علامہ ابن قیم جلال فام میں احادیت ذکر کرتے ہیں اور علماء دیومد میں سے تمام نے سب کے سب نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کتابوں میں لکھا ہے شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود میں لکھا ہے مولانا یوسف لدھانوی رحم اللہ نے آپ کے مسائل ان کا حل دسویں جلد میں لکھا ہے حضرت گنگوہی نے افتاوہ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ انبیاء کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں حضرت تھانوی رحم اللہ نے شرف الجواب میں لکھا ہے تو صاحب نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے بطنی قابل سے ان کی کیا مراد ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا